بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو عیسیٰ ایک بہت بڑا ثانیہ گزرا ہے اس کے حوالے سے پورا ملک بلکہ پورے جتنے بھی پاکستان کی کمیونٹی ہے سارے اقوام ہیں آہ ان سب کی دعائیں آہ جن شہدہ کے لیے اور ساتھ ساتھ اس بات پہ ہو کہ پہلے دن سے ہی گورنٹ آف بلکہستان ان سارے سسلے میں شروع سے ہمیشہ چیزوں میں اپنی پوری ہمیشہ ہم نے کوشش کی ہے کہ چیزوں کو آن بورڈ رکھیں اور یہ تقریباً کوئی ڈھائی سال کا عرصہ جو ہمارا یہاں گزرا ہے خاص کر اس بات کی گوائی خاص کر ہماری ہزارہ کمیونٹی بھی دے گی کہ جو ایک صورتحال ہم ماضی میں دیکھتے تھے ان دور میں ان چیزوں کو ہم نے بہت بہتر پایا ہے چاہے وہ صوبائی گرمیٹ کی طرف سے ہو یا وہ وفاقی حکومت کی طرف سے ہو چاہے وہ ظاہرین کا مسئلہ ہو کووٹ کا مسئلہ ہو کوئیٹا کی ایک خوشحالی خاص کر ہم نے ایک بڑی خوشحالی اور خوشی لوگوں میں دیکھی کوئیٹا کے لوگوں میں خاص کر ازارہ کمیونٹی میں کہ بہت عرصے بعد ایک ماحول کوئیٹا کیسا بہتر ہوا لیکن کچھ ایسے واقعات پچھلے دوہزار انیس یا دوہزار اٹھارہ میں الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم رہا کہ دوہزار بیس میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا لیکن یہ ایک بہت بڑا سانیہ ہوا جس کے لیے حوالے سے ہم افسردہ بھی ہیں اور ہماری پوری کوشش اس حوالے سے چیزوں کو کسی جن لوگ پہ یہ قبولیت ہوئی ہے دائش والوں کی اور باقی اس طرح کے تنظیم جو اس طرح کی انعاصر بنتے ہیں اور چیزوں کو خراب کرتے ہیں پاکستان میں اور پاکستان کی دشمن ہے پاکستان قوم کی دشمن ہے یہاں کے رہنے والوں کے لیے اور یہاں کے امن کے لیے جس میں بہت سارے ہاتھ ہیں میں اسی سسلے میں زیدی صاحبی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں زلفی بخاری صاحبی ہیں شیخ رشید صاحبی آئے اور ہم سب کے ادھر یہ آنا اس بات کی گواہ اسی حوالے سے ہے کہ ہم کسی چیز کے اندر اپنی سنجیدگی محسوس کر رہے ہیں ہم اس کو اون کر رہے ہیں اور اس کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور خاص کر لوائکین کے ساتھ جن کے خاص کر ایک ہی گھر آنے سے بہت سارے لوگوں کی امبات ہوئی ہیں تو میں خود یہ واقعہ تین تاریخ کو ہوا تھا میں ملک سے باہر تھا بلکہ پہلی تاریخ کو میری روانگی ہوئی تھی اور میں تین تاریخ کو جب واقعہ ہوا بیرون ملک تھا جہاں عمرات میں تھا وہاں ان کا ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جب آپ نے واپس بھی آنا ہوتے تو آپ نے ایک ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے کووڈ کا اس کے بغیر آپ کہیں جا نہیں سکتے تو وہ جیسے ٹیسٹ کلیر ہوا میں الحمدلالج پہنچا ہوں صبح اور اسی سسلے میں ہم نے اپنی لائن آرڈر کی بھی میٹنگ کی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی بیٹھے تھے باقی کمیونٹی کے ساتھ بھی ہم بیٹھے ہیں اور میں خود اسی لیے آج ادھر آئے ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی ہم جائیں گے جو درنے کے اندر لوگ ہیں ان سے بھی بات کریں گے ہمارے سارے بھائی ہیں جن کے ساتھ ہمیں بات کرنے میں کوئی ہچکی چارٹ نہیں ہے اور ہر چیز بڑی صاف طریقے سے ہم سامنے رکھ کے اور چیزوں کو آگے لے جانے کے پوری کوشش کر رہے ہیں جہاں تک آپ کی بات ہے کہ وہ کون کونسی چیزیں ہیں دیکھیں اس دہشتگردی کے حوالے سے حکومت بلوچستان لائن فورسنگ ادارے اور سب ہم پہلے دن سے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا بلوچستان کے لوگ اس کے گوائیں شاید پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ مقیم یا دنیا کے اندر جو بہار لوگ ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے لیکن آزارہ ٹاؤن میں مریعباد میں اور کوئٹا کے رہنے والے اس بات کی خود گوائی دیں گے کہ چیزوں کو کس طرح بہتر رکھتے ہیں انہوں نے بھی دیکھا اور گورنمنٹ نے سی ٹی ڈی نے اور ہمارے انٹیلیجنس ادارے نے ایف سی ہے یا فوج ہے یا پولیس ہے لیویس ہے باقی سب نے بہت کام کیا اور ان تقریباً دو ڈائی سالوں میں تین سالوں میں ہم دیکھا کہ بہت سارے ایسی چیزیں جو پہلے جن کیوپر آپریشنز یا بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی تھیں اس پہ بہت بڑی سکسس بھی ملی جس میں یہ شہر بہت بہتر ہوا اور کمیونٹی کے اندر ایک بہت ماحول بھی بہتر ہوا لیکن اب یہ ایسا واقعہ ہوا ہے یقینی طور پر ہم اپنے اسی طریقے سے چیزوں کو آگے لے جا رہے ہیں اور پوری سیکیورٹی کے حوالے سے اپنے پوری کوشش ہیں کہ یہ شہر ہمارا ہے یہ صوبہ ہمارا ہے ہم سب ایک دوسرے کے لیے ایک کمیونٹی کے حیثیت رکھتے ہیں ہم یا کسی کو ایک دوسرے سے الگ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں یقینی طور پر مجھے خالق صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگی کہ ہم سب ایک بلوشتانی کے حیثیت سے آئیں ہمیں ایک دوسرے کو سیکٹیرین وائز ہمیں ایک دوسرے کو زبان کے حوالے سے رنگ کے حوالے سے نسل کے حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے ہم سب بلوشتانی اور پاکستانی ہیں اور وہ ماحول لیکن بنانا پڑتا ہے اور اسی ماحول کو بنانے کے لیے یہ ڈھائی سال میں پوری محنت ہوئی ہے کہ وہ ماحول آستے آستے بنے اور الحمدللہ اس پر بڑی پیش رفتی ہوئی اس ہزارہ ٹاؤن میں میں تقریباً کئی بار پروگرامز میں آ چکا ہوں باقی پروگرامز ہم جا چکے ہیں ہم نے بڑے کام اس شہر کے حوالے سے کیے ان محلوں کے حوالے سے کیے اس بات کی نشان دیئے کہ ہم پورے بلوشتان اور کوئٹا اور ہر کمیونٹی کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں وہ لوگ جو پاکستان کے دشمن ہیں جو بلوشتان کے دشمن ہیں جو اس کمیونٹی سے دشمنی رکھتے ہیں جو بلوشتان سے دشمنی رکھتے ہیں سب سے وہ چاہتے ہیں کہ بلوشتان میں اور پاکستان میں اس طرح کے معاملات اس طرح کی چیزیں ہوں تاکہ وہ اس کو اور ایک رنگ دیکھیں اور خرابی کی طرف لے جائیں لیکن ہماری کوشش ہونی سے ہی کہ ہم چیزوں کو آگے کی طرف لے جائیں بلوشتان حکومت یہاں ایک بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے یہاں کے جتنی بھی کمیونٹیز ہیں اس شہر کے اندر ہیں اس صوبے کے اندر ہیں ہماری ذمہ داری ہیں کہ ہم اپنی پوری کوشش کر کے اس صوبے کے حالات بہتر کریں اس صوبے کے چیزیں بہتر کریں اور یہاں پہ ایک ایسا ماحول بنائیں کہ یہ شہر ترقی کے طرف جائیں یہاں کے بچے ترقی کے طرف جائیں یہاں سکول، کالجز یہاں سارے چیزوں میں یہاں تعلیم حاصل ہو اور لوگ پھر اپنی زندگیوں کی طرف آگے ایکسل کریں ہم نے اس شہر نے ایک صوبے نے ایک دس سال بڑے بہت ایک مشکل وقت میں گزارے خاص کر ہماری ازارہ کمیونٹی نے گزارے پھر کوئٹا کے لوگوں نے گزارے پھر بلستان کے لوگوں نے گزارے اور کوئی نہیں چاہتا کہ وہ دور اس طرح کا دور پھر سے اس کی جھلک بھی نظر آئے اور انشاءاللہ نہیں آئے گی جب ہم سب کی میند ہوگی سو انشاءاللہ جو بھی ایک اپنی طرف سے جو ایک پوری کوشش ہے جو ایک حکومت کی ہے جو ایک صوبائی حکومت اور وفاق کی ہوگی انشاءاللہ ہم اس پر اپنی پوری پیش قدمی کے ساتھ ہر اپنی طرف سے ایک بڑے اخلاص کے ساتھ یعنی کہ یہ اس بھی کوئی سیاست نہیں ہے چاہے ہمیں ہی اپنی ذمہ داری ہر لحاظے پوری بھی کرنی ہے اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے اور اس حوالے سے جو بھی چیزیں سامنے آئیں گے انشاءاللہ ہم گورنمنٹ ان کو پورا بھی کرے گی اور یہ اشورٹی بھی دیتی ہے کہ ذمہ داری کو ہم اپنی لوگوں کی ذمہ داری اس شہر کی ذمہ داری یہ صوبی کی ذمہ داری ہر لحاظے ہماری ہے اور ہم اس کو پورا انشاءاللہ کریں ذمہ داری کے ساتھ دیکھیں میں تو سب سے پہلے میرے خال سے کسی بھی کمیونٹی میں پہلے بھی آیا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً کوئی ڈیٹھ سال پہلے اسی طرح کے ایک واقعہ ہوا تھا یہ ہی ویسٹن بائی پاس بن ہوا تھا اور ہم سب سے پہلے امام بارگاہ آئے تھے اور ایک اور جگہ گئے تھے جہاں ایک ایسی کمیونٹی کی جگہ ہوتی ہے جہاں ہم جاتے ہیں اس سالے دعا سواب کے لئے دعا کرتے ہیں یا ہاتھ اٹھاتے ہیں یا کم از کم اس جگہ پہ آتے ہیں بعد میں اسی طرح ہم پھر بعد میں ویسٹن بائی پاس بھی گئے اور وہاں پھر ہم لوگوں سے ملے اور وہاں ان کے ساتھ بات چیت کی اور مسئلہ حال ہوا لہٰذا میں عموماً یہی سوچتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے اگر ادھر اسی حوالے سے آئے کہ ہم اپنی سولیڈیریٹی ایک پوری کمیونٹی کے ساتھ دیکھیں میں کسی ایک گروپ کے ساتھ اپنی سولیڈیریٹی ہم نہیں شو کر رہے ہم اپنی سولیڈیریٹی ایک پوری کمیونٹی کے ساتھ شو کر رہے ورنہ یہ ایسی بات بن جائے گی کوئی کہے گا جی آپ ادھر میرے پاس نہیں آئے پھر کوئی اور سیاسی پارٹی بولی گی آپ میرے پاس نہیں آئے پھر ایک اور تنظیم بولی گی میرے پاس نہیں آئے ہم اس وقت ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ اپنی سولیڈیریٹی کے لیے میں آئے ہیں وہ میرے ساتھ باقی سارے ہیں ہاں اس کے بعد ہم جن کے ساتھ ہماری بات ہوگی یا درنے والوں کے پاس جائے گی ان کے پاس بھی جائیں گی لوائکین کا ایک ہے ان کے پاس بھی انشاءاللہ میں نے ترتیب بنائے بھی ان کے ساتھ بھی پروگرام ہے کہ شاید اگر ادھر زیادہ ان کے ساتھ لوائکین کے ساتھ ملاقات ہو جاتی تو آردہ اچھا ہے ورنہ جہاں بھی ہوں گے ہم وہاں جائیں گے تو اس حوالے سے کیونکہ وزیٹ پہلا تھا تو میں ادھر آئے ہوں سجم صاحب چونکہ چار ملاقرات کے مرحلے بزر چکے ہیں سبائی وزرہ بھی ملے وفاقی وزرہ بھی ملے ان کا ایک ہی آخری آپ مطالبہ رہے چکا ہے کہ وزیراعظم امیران خان کوئٹہ ہے کیا چونکہ آپ کی وزیراعظم صاحب قربتی جو ہیں ہے ان کے ساتھ تو ان کو نہیں کہیں گے کہ وہ کوئٹہ آجائے ان کو تسری ہو جائے جی میں تو دیکھیں میں ایک صوبے کی ذمہ داری آپ لوگ نے ہمیں دیئے میں اس صوبے کا وزیراعلا ہوں تو اس صوبے کے وزیراعلا کو بلوشتان کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنا ہر وہ کام جو میں آپ سب کے لیے کر سکتا ہوں بلوشتان کے لوگوں کے لیے کر سکتا ہوں اس شہر کے لیے اس کیمیونٹی کے لیے کر سکتا ہوں وہ میری بنتی ہے وزیراعظم صاحب کا آنا ایک جو بھی ترطیب ہوگا یقینی طور پر اس کے حوالے سے میں بات کو بھی کروں گا لیکن میری ریکویسٹ ہوگی دیکھیں ہمارا جینا مرنا اس شہر کے اندر ہے اس کیمیونٹی کے اندر ہے اور ایک شہر کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری اگر کوئی دے سکتا ہے آج کے دور میں اٹھارویں ترمیم کے بعد اور یہ سارے اختیارات کے بعد وہ سب سے بڑی سیکیورٹی کام توجہ سب ہے وہ ایک حکومت بلوشتان دے سکتی ہے وفاق کے اگر ایک وزیراعظم کی حیثیت سے یقینی طور پر وہ آئیں گے صدر پاکستان بھی آئیں گے وزراء بھی آئیں گے پارلیمنٹیرینز بھی آئیں گے ہم اپنی علاقوں میں جہاں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں سب جاتے ہیں اس میں کوئی عیب نہیں ہے لیکن ایک شخصی طور پر اور ایک اختیار کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں میری یہاں لوائکین کے ساتھ بھی اور کمیورٹی کے ساتھ بھی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہم سے ریلیٹڈ ہیں یقینی طور پر اور کل کو ذمہ دار بھی ہم ہیں آج یہاں پہ وفاقی وزراء ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں یہ کل کو اگر وزیراعظم صاحب بھی آ جاتے ہیں لیکن ہم نے ایک دوسرے کے مسائل خود حل کرنے ہیں میرے خیال سے بہتر ہوگا کہ ہم میں جیسے آیا ہوں ہمارے ساتھ ہماری خاتون پارلیمنٹیرین بھی آئی ہیں پسلی دفعہ بھی ہم اسی طرح تھے اس کا ایک بڑا اثر ہوا تھا ہم بات کریں گے اور میری بھی اپنی کوشش ہوگی کہ میں ان سے اسی بات پر بات کروں کہ ان بیٹھ چیزوں کو بیٹھ کے ہم خود اس کا ایک طریقہ بھی ہم بنائیں اس کو حل بھی ہم کریں پرائم منسٹر صاحب یقینی طور پر یہ واقعہ پاکستان میں ہوا ہے اور ایک کمیونٹی کے ساتھ ہوا ہے جس طرح ان کی ذمہ داری پوری پاکستان میں ہر جگہ ہے بلوشتان کے لیے بھی ہے اور انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب ادھر ضرور رہیں گے لیکن میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ ہم کم اس کم تتفین کو اس کے ساتھ مشروع دنا کریں کیونکہ تتفین ایک مذہبی ایک ہماری ذمہ داری بھی ہے ہم جیسے بھی ہیں مسلمان ہیں ہم کسی اور مذہب سے ہمارا تعلق نہیں ہے تو ہم پہ اپنی دینی فرائز بھی ہیں اور ان دینی فرائز کو بھی پورا کرتے ہوئے ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں پھر وزیراعظم بھی اپنی ذمہ داری پوری ان کو کرنی ہوگی وزیراعظم کو بھی کرنی ہوگی وزیراعظم کو بھی کرنی ہوگی ہم سب کریں گے تو میری کمیونٹی سے یہ ریکویسٹ بھی ہوگی آپ کی توسل سے بھی ہوگی کہ ہم کم اس کم اس ایک جو دینی فرض ہے اس کو ہم مشروع نہ کریں کہ وزیراعظم آئے کہ وزیراعظم آئے یا کوئی اور آدمی چلا جائے یا صدر پاکستان آ جائے وہ ضرور آئیں گے وہ کیوں نہیں آئیں گے ایک واقعہ آئے اور پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک واقعہ گزرا تھا تو صدر پاکستانی ادھر ہی آئے اور انہوں نے باقیدہ دعا خیر بھی کی